ماری عبدالرقیب آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں سورہ ریسہ آیت نمبر 103 محترم صدر مجلیس اور معزز سامین آج کس بابرکت محفیل میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے انہ سلاط قانت علی المؤمنین کتاب موقوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد پاس چیزوں پر ہے نمبر ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے زیوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین ذقات دینا نمبر چار حج کرنا نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام کی پاس بنیادوں میں سے دوسری بنیاد نماز ہے نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے اگر آدمی نماز پڑھتا ہے جب وہ مسلمان ہے اور آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو سنجھے اسلام سے خالج ہے اسی بات کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا سورہ روم آیت نمبر اکتیس یہ آیت کہتی ہے جو نماز قائم کرتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز قائم نہیں کرتا ہے وہ مشرق کافر ہے معزز سامین نماز اسلام کے ایک اہم رکنا رفضل ترین فریضہ ہے اس میں سستی اور قائلی کرنا منافق کی پہتان ہے مگر آج کے مسلمانوں کا حالی ہے کہ وہ بلکل بھی نماز نہیں پڑھتے مسجد کے سابنے ہوتل اور سیڑھیوں پر بیٹھے بڑی بڑی حاکتے رہیں گے ہمارے کانوں میں اعظان کے واضح پڑھ رہی ہوتی ہے مگر ہماری قیرات اسلام اتنی مر چکی ہے کہ ہمیں اٹھ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی سستی اور قائلی سے پڑھنا بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتا جتی زیادہ ہی کام اسطلاح کی تاقید تھی گئی ہے ہم جتی زیادہ نماز سے لا پرواہی برت رہے ہیں انہی جیسے لوگوں کے لئے کسی شائع نے کیا خوب کہا زہر اثر گزر گئی مغرب مجھے پتا نہیں زہر اثر گزر گئی مغرب مجھے پتا نہیں اشام تھامے کام سے فجر میں میں اٹھا نہیں معزز سامین نماز جو بندوں کو اللہ سے ملاقات کرانے کا ذریعہ ہے نماز جو بندوں کو جنت ملے جانے کا سمان ہے نماز جو آخوں کی چھنک اور آخرت کا نور ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم ہر وقت کی نماز کو وقت پر ادا کرنے کی پوری کوشش کریں اب آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بعد نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہماری کتائیوں کو دور کریں کہانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ تھی ماری عبد الرقیب لیتے ہیں ایک کمنٹ ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھا آپ کی ایج کتنی ہے نائن بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے جو کچھ بھی پیش کیا اور جس انداز میں پیش کیا اور خاص طور سے جو چیزیں آپ نے پیش کی اس میں اشارات کیسے کرنے ہیں بہت اچھا مطلب آپ نے سمجھ کر یاد کیا جو آپ کی اشارات تک دم پرفیکٹ بہت اچھا ماشاءاللہ اور محنت کریں انشاءاللہ ضرور ترقی کریں گے ایک کمنٹ اور لیتے ہیں جزاکاللہ خیر ماشاءاللہ بارک اللہ حفیق بیٹا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ کا گھر کہاں ہے بیٹا گوتم نگر آپ کے ساتھ میاں پر کون آیا ہے آپ کے امی آیا ہے کہ آپ کے ابو میرے امی آیا ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر بیٹا درنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں